دوستو اس سے پہلے بھی بہت سارے ایسے سیریل آ چکے ہیں جو ریل ہسٹری پر بنائے گئے تھے لیکن جتنی شہرت ارترالغازی کو ملی شاید ہی کسی اور سیریل کو اس سے پہلے ملی تھی یقیناً پچھلے کچھ دنوں میں اس سیریل کا نشاہ ہر ایک کے اوپر آپ نے بھی ضرور دیکھا ہوگا اور یہی وجہ رہی کہ پچھلے کچھ دنوں سے لگتار ہماری ویڈیوز کے کومنٹس باکس میں سب سے زیادہ پوچھے جانے والا سوال یہی تھا کہ آخر ارترالغازی کا سیزن ٹو اردو میں کیسے دیکھیں یا پھر جو ارترالغازی کا سیزن ٹو ہے وہ اردو یا ہندی ڈبنگ میں کہاں ملے گا اور آخر اگر ہم ڈھونڈ رہے ہیں تو ہمیں کیوں نہیں مل پا رہا ہے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آخر اگر آپ کو ارترالغازی کا سیزن ٹو ہندی یعنی ارتو ڈبنگ میں دیکھنا ہے تو آپ کو کہاں سے ملے گا اور ابھی تک آپ اگر اسے انٹرنیٹ پر ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آخر وہ آپ کو کیوں نہیں مل پا رہا ہے تو دوستو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے بس آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ نئے آنے والے دوست چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں اور ہماری حوصلہ وزائی کے لیے ہماری ویڈیو کو ہمیشہ کی طرح لائک کر دیں تاکہ اسی طرح کی نالجیبل ویڈیوز کا یہ سلسلہ ہم جاری رکھ سکیں تو دوستو جو بھی لوگ ارترالغازی کا سیزن ٹو دیکھنے کے خواہش مند ہیں ان کو سب سے پہلے تو اپنی یہ غلط فہمی دور کر لینا چاہیے کہ ارترالغازی کوئی نیا سیریل نہیں ہے بلکہ ہمارے ہندوستان اور پاکستان اور بانگلہ دیش جیسی جو اردو اور ہندی والی کنٹریز ہیں ان میں اس کا کریز ابھی آیا ہے لیکن دراصل یہ سیریل کافی پرانا ہو چکا ہے اس سیریل کا فسٹ اپیسوڈ ترکی میں دس دسمبر دوہزار چودہ کو ریلیز ہوا تھا اور فائنل اپیسوڈ انتیس مئی دوہزار اننس یعنی دوہزار اننس میں انتیس مئی کو یہ سیریل وہاں پر کمپلیٹ ہو چکا تھا لیکن اس کو ہندوستان پاکستان اور بانگلہ دیش جیسی کنٹریز میں پاپلیٹی کافی بعد میں آ کر ملی ہے چلیے اب جانتے ہیں کہ آخر اس کی ہندی اور اردو ڈبنگ کا کیا میٹر ہے دیکھیں دوستو ارترل غازی کو آج سے تقریباً ایک ڈیر سال پہلے پاکستان کی گیو می فائب نے اردو میں ڈب کرنا شروع کیا تھا پاکستان کی گیو می فائب تقریباً ایک پورا سیزن اس کا اردو میں ڈب کر چکی تھی لیکن وجہ یہ رہی کہ جب گیو می فائب کو لوگوں کا اچھا ریسپونس نہیں ملا اور نہ ہی اس کو زیادہ ٹی آر پی مل سکی تو پھر اس نے آگے کے بچے ہوئے چار سیزن کو اردو میں ڈب کرنے کا فیصلہ کینسل کر دیا لہٰذا اسی وجہ سے گیو می فائب کا صرف ایک ہی سیزن اردو میں ڈب ہو سکا تھا لیکن پھر اس کے بعد اس سال پاکستان کی پی ٹی وی چینل نے اس کو پھر سے اردو میں ڈب کرنے کا فیصلہ کیا اور یقینا پی ٹی وی اس میں کامیاب ہوا پی ٹی وی نے جب اس کا پہلا اپیسوڈ پہلے رمزان کو لانچ کیا تو اسے اتنا اچھا ریسپونس ملا کہ جس کی اس کو شاید کبھی بھی امید نہیں تھی اس نے ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش افغانستان جیسی کنٹریز میں آنے والی پہلے کی تمام ویف سریز کے دھیرے دھیرے ریکارڈ توڑنا شروع کر دیئے اپنی اس کامیابی سے خوش ہو کر پی ٹی وی نے اپنے کام کو جاری رکھا اور آج جب ہم اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تب تک پی ٹی وی پر پہلے سیزن کے تقریباً 60 سے 61 اپیسوڈ اپلوڈ ہو چکے ہیں تو اب ظاہر ہے کہ آخر آپ کو دوسرا سیزن کیوں نہیں مل رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسرا سیزن ابھی تک ڈب ہوا ہی نہیں ہے اور پی ٹی وی نے بھی پہلا سیزن ابھی پورا ڈب نہیں کیا ہے لیکن جن لوگوں نے بھی پہلا سیزن اردو میں پورا دیکھا ہے انہوں نے پرانا جو ڈب کیا گیا تھا گب می فائب کی طرف سے اس کا دیکھ لیا ہے لہٰذا اب تمام باتوں کا نچوڑ یہ بنتا ہے کہ اب جب پی ٹی وی اپنا پہلا سیزن پورا ڈب کر لے گا اس کے بعد دوسرے سیزن کی ڈبنگ شروع کرے گا اور ظاہر ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ابھی تک پی ٹی وی نے 61 یا 62 اپیسوڈ ڈب کر چکا ہے اور پہلے سیزن میں ٹوٹل 74 اپیسوڈ ہیں اور پی ٹی وی ایک ہفتے میں چار اپیسوڈ پبلش کرتا ہے تو ظاہر ہے ابھی ایک سے ڈیل مہینہ لگے گا باقی کے بچے ہوئے پہلے سیزن کے اپیسوڈ اسے ختم کرنے میں تو جب پہلے سیزن کے وہ اپیسوڈ ختم کرے گا تو اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ فوراں ورنہ کچھ وقت رک کے وہ اپنے دوسرے سیزن کی ڈبنگ کو شروع کرے گا لیکن دوستو یہ بھی یقینی بات ہے کہ وہ دوسرا سیزن ضرور ڈب کرے گا اسی وجہ یہ ہے کہ اس کو لوگوں سے زبردست پیار ملا ہے اس کو اپنے امیز سے زیادہ ٹی آر پی ملی ہے تو دوستو جب تک کے لیے انتظار کرتے ہیں لیکن دوستو آپ میں سے جتنے ایسے لوگ ہیں جو اردو جاننے والے ہیں یا پھر جن کی انگلش کافی سٹرونگ ہے وہ لوگ ابھی بھی سیزن ون کے علاوہ آگے کی سیزن دیکھ سکتے ہیں اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اردو سب ٹائٹل کے ساتھ پانچوں کے پانچوں سیزن موجود ہیں اور وہیں نیٹ فلکس پر انگلش سب ٹائٹل کے ساتھ بھی پانچوں سیزن موجود ہیں تو جن لوگوں کو سب ٹائٹل سے دیکھنا ہے وہ دیکھ سکتے ہیں لیکن جن لوگوں کو بقاعدہ اوریجنل ڈوینگ کے ساتھ دیکھنا ہے تو ان کو تھوڑا اور انتظار کرنا پڑے گا تقریباً ایک سے ڈیڑھ مہینے کا چلیے آج کے لیے بس اتنا ہی ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو تمام دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ ان تک بھی اس چیز کی انفرمیشن پہنچ سکے